کیپی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباداللہ خان کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت ایک قیدی کے احکامات کو ماننے کے لیے غیر قانونی اقتماد اٹھا رہی ہے حکومت کی ہڈ درمی کی وجہ سے پورے پاکستان میں صرف خیبر پختونخواہ میں سینٹ انتخابات ملتوی ہوئے عدالت اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا صوبائی حکومت کا یہی رویہ رہا تو ایمرجنسی نافذ ہونے کے خطرات نظر آ رہے ہیں اسمبلی کے تاریخ میں فرس ٹائم آج حال غیر آئینی غیر قانونی طور پر الیکشن کمیشن کے حوالے کیا گیا یہ اس سے پہلے ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا یہ قانونی طور پر اسمبلی انسیشن ہو تو اس سے ریزولوشن اسمبلی پاس کرتی ہے تب یہ ڈیکلیر ہو جاتا ہے کہ یہ پولنگ سٹیشن ہے ایک تو یہ سپیکر کی میں کیا کہو کہ یہ سپیکر کا رول کس طرح پلے کر رہے ہیں بہت خوبی آپ لوگوں کو معلوم ہوا لیکن آج کسٹوڈین آب دا ہاؤس غائب بھی ہے اور وہ اس ہاؤس کو کسی اجنبی کے حوالے کیا گیا تھا بدقسمتی سے اس صبح میں جو فیڈریٹنگ یونٹ ہے اس سینٹ الیکشن میں اور اس میں الیکشن نہیں ہو رہی حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے